ساٹھ سکشٹی تھاؤزن قرآن کریم چوبیس گھنٹے میں پورا کرتے جب حضرت علی نے کہا تو لوگوں نے ماننے سے انکار کیا کہا ہم نہیں سمجھ سکتے آپ کفا کے امیر ہیں لوگوں کا فیصلہ کرتے آپ کی بیوی ہے آپ کے بچے ہیں آپ کا کھانا ہے آپ کا پھینا ہے آپ کے اتنے سارے کام ہیں میرے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تم میں کا کوئی آدمی میرے ساتھ چوبیس گھنٹے گدارے میرے دوستو آج بھی لکھا ایک اللہ کے ولی جن کا نام ہے حضرت عارف شار رحمت اللہ علی وہ آئے اور چوبیس گھنٹے رہے فرماتے کہ سب اللہ کی حضرت علی سب کام بھی کرتے رہے چوبیس گھنٹے گزرے اس سے پہلے ساٹھ ہزار قرآن ختم ہو چکے تھے اور سننا میرے دوستو جب ساٹھ ہزار قرآن ختم ہو گئے تو عارف شارعانی بے ہوش ہو گئے کہا مولا علی عزت علی یہ کیا معاملہ ساٹھ ہزار قرآن آپ نے ختم کیے حضرت علی نے کہا چل میرے ساتھ چل کہا میرے گھوڑے کو لاؤ حضرت حسین رضی اللہ تعالی� آپ نے عارف شارعانی جو آئے تھے قوم کی طرف سے کہا دیکھ میرا ایک پاؤ ایک پالان میں ہوگا اور دوسرا پاؤ دوسرے پالان میں ہوگا اس سے پہلے میرا ایک قرآن ختم ہو جائے گا میرے دوستو یہ حضرت علی کتنی محنت سے قرآن کو سکھا ہوگا نا اور میرے دوستو حضرت علی کا علم تو بہت تھا کہو حضرت علی کا علم کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی کا علم ایسا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا کہ حضرت ابو بکر کبھی مسئلہ پوچھنے کے لئے کوئی آتا کہتے ہیں مجھ سے مت پوچھو علی سے پوچھو عمر کہتے ہیں علی سے پوچھو عثمان کہتے ہیں علی سے پوچھو اور نبی نے کہا ہمارے نبی نے کہا میں علم کا شہر ہوں اور میرا دروازہ علی ہے میں علم کا شہر ہوں اور میرا دروازہ حضرت علی کا علم میں آپ کو لا رہا ہوں میرے دوستو حضرت علی کا علم لیکن اس سے پہلے ایک بات بٹا دوں میرے پیارے دوستو حضرت علی کا علم بہت اچھا کہو حضرت علی کا علم ان کی نظر قرآن پر بہت پیاری ان کا پڑھنا قرآن کا بہت پیارا میرے پیارے دوستو ایک مرتبہ حضرت عمر کا دربار لگا ہوا ہے کس کا دربار سب سنو گے نا انگلی پر پھر گننا پڑے گا گنو گے نا انشاءاللہ لیکن پہلے میں آپ کو بتا دو حضرت عمر کا دربار لگا ہوا اور اتنا مجمع اتنا مجمع حضرت عمر فاروق کا دربار اور ایک بات یہ بھی سمجھنا حضرت عمر کا رعب اور دب دبا بہت تھا تھا کہ نہیں تھا میں کبھی کبھی کہتا ہوں مولی حبیب معاف کرنا عمر مدینے کے بھائی تھے عمر مدینے کے بھائی تھے آج بھی بھائی ہے نکہ میں آج جو بھائی ہے نا ایک آدمی نے کسی کو پوچھا بھائی کیسا بنتے کہ ایک کو گھرا دے دوسرے دن بھائی بن جائے گا اس کی ٹوپی اس کو پہنا دے بھائی بن جائے گا کسی کو فون پہ دھمکی دے دے بھائی بن جائے گا یہ کب تک چلے گا جب تک تیرے پاس پاور ہوگا پیسوں کا جس دن پیسے کا پاور چلا گیا کوئی تیرے چہرے پر تھوکنے کے لئے بھی تیار نہیں ہوگا صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں مدینہ کے بھائی عمر لیکن وہاں پیسوں کا پاور نہیں تھا نبی کی محبت کا پاور تھا اور کیسا پاور تھا آپ کو بتا ہوں حضرت عمر کا بہت روب دب دبا تھا بہت روب دب دبا ایک مرتبہ حضرت عمر حضرت عمر بائیس لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرتے تھے بائیس لاکھ مربع میل پر عمر اکیلے حکومت کرتے تھے اور جب آپ نکلتے تھے بھائی بائیس لاکھ میل پر حکومت کرنے والا بادشاہ جب نکلتے تھے تو آپ کی دونوں چادروں پر سترہ اچھا جگہ تو پیوند لگا ہوا ہوتا تھا کیسے بادشاہ ہوں گے میرے دوستو حضرت عمر لیکن روب اور دب دبا ایک مرتبہ نکلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بادشاہ ہے بادشاہ بادشاہ اور وہ بھی اتنا بڑا بادشاہ جو بائیس لاکھ مربع میل پر حکومت کرے آج کا بھائی بائیس آدمی کو رکھے تو سمجھا میں اچھا ہو گیا بائیس بائیس آدمی میرے انڈر میں کام کرتے بائیس آدمی کام کرتے کیا فائدہ وہاں بائیس لاکھ مربع میل پر عمر حکومت کرتے تھے اور میرے دوستو ایک مرتبہ نکلے تو سامنے سے کوئی ایک آدمی جو شراب پیتا ہوگا وہ شراب کی بوٹل لے کے آ رہا ہے اب اس کو نہیں معلوم کہ یہی گلی میں عمر بادشاہ بھی آئیں گے اب وہ بیچارہ شراب کی بوٹل لے کے مست اپنے گھر کی طرف جا رہا اور یہاں کون آگئے اوہ اس نے دیکھا کام مرا عمر اور ہاتھ میں کیا ہوگا کیا ہوگا وہ کافنے لگا وہیں سے وہیں سے کافتا کاف چھپا بھی نہیں سکتا اسے کہ معلوم ہے عمر کی نظر بہت عجیب و قریب نظر ہے محدد عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی شان کے ساتھ چلے جا رہے چلے جا رہے اور وہ بیچارہ کافتا کافتا بوٹل ہاتھ میں لیے قریب آیا حضرت عمر نے کہا سلام علیکم تو اس نے کہا و علیکم السلام حضرت عمر نے کہا بیمار ہو انت مریض تم بیمار ہو تو کہا نہیں نہیں عمر میں بیمار نہیں و علیکم السلام کر کے وہ آدمی چلا گیا چلا گیا اور سوچنے لگا عردہ نے بچایا عمر نے شراب کو دیکھا ہی نہیں وہ آگے گیا آگے جا کے اپنی بوٹل کو دیکھا تو اس میں دودھ بھرا ہوا تھا اس میں دودھ بھرا ہوا تھا وہ حیران ہو گیا کہ میرے بوٹل میں تو شراب تھی یا دودھ کیسا ہو گیا میرے دوستوں غیب سے اللہ کی آواز آئی اگر تو زمین پر عمر کے غصے سے ڈرتا ہے آسمان پر ہم بھی اس کے غصے کا خیال کرتے ہیں نارے تکمیر اب میرے دوستوں بتاؤ بھائی ہونے کہاں کی نہیں کوئے کی نہیں کہ زمین پر اگر تم عمر کے غصے سے ڈرتے ہو اللہ کہتا ہے میں بھی آسمان پر عمر کی خیرت کا خیال کرتا تو رو پڑا میں نے تیری شراب کو دودھ میں بدل دیا میں نے بھی عمر کے غصے کا خیال کر لیا میں نے دوستوں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا وہ گلی میں انٹر ہوئے جیسے گلی میں انٹر ہوئے سامنے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے یہاں سے عمر وہاں سے نبی دونوں میں ایک حسی اور ہمارے نبی مسکرانے لگے تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول کیا ہو گیا مجھے دیکھ کر آپ مسکراتے کیوں ہو کوئی تکلیف ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے مسکراتا ہے عمر کہ تو گلی میں قدم رکھا اور عبلیس اس گلی سے بھاگ گیا تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے شیطان اس گلی میں قدم بھی نہیں رکھتا میرے دوستوں اس کو کہتے ہیں بھائی باقی فون پہ دھمکی دینا یہ بھائی کسی کو مارنا دھارنا یہ بھائی رے بھائی بات سمجھنا ہے یہ تو دکان ہیں پیسوں کی دکان ہیں جو حرام سے بھرتا ہے اور حرام حرام ہی تک لے جائے گا کبھی حلال تک لانے والا دو چال آدمی سلام کریں گے جب تک تیرے پاس پیسہ آئے اس کے بعد میں کوئی تجھے دیکھنے کو بھی تیار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک عجیب واقعہ بتاؤں آپ کو کتاب مصند ابن عبیعالہ حدیث کی بہت پیاری کتاب ہے میرے دوستوں مصند ابن عبیعالہ اس میں اتنا عجیب و غریب واقعہ لکھا کہ مدینہ پاک میں ایک کالی عورت کھیل بتا رہی ہے مدینہ پاک میں کالی عورت کیا کر رہی ہے جیسا مداری کھیل بتاتے نا کالی کلوٹی عورت ہے مدینہ پاک میں وہ کیا کر رہی ہے اور یہ اس زمانے کی باتیں پردے کا حکم آیا نہیں تھا ساتھ میں کہو پردے کا حکم سمجھو پردے کا حکم آیا اب وہ مدینہ پاک کی کالی کلوٹی کوئی عورت ہے حبشیہ عورت ہے وہ کھیل بتا رہی ہے اور مدینہ کے مرد بھی جمعائے عورتیں بھی جمعائیں بچے بھی جمعائیں یہاں سے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ساتھ میں حضرت عائشہ بھی ہے حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول یہ عورت کھیل بتا رہی سب لوگ دیکھ رہے مجھ کو بھی دیکھنا ہے حضرت عائشہ نے فرمایا مجھ کو بھی ہمارے نبی پاک ساسم خود بھی کھڑے ہو گئے اور حضرت عائشہ سننا حضرت عائشہ نے اپنا یہ تھوڑی کا حصہ ہمارے نبی کے کندے مبارک پر رکھا یعنی یہاں پر رکھا عائشہ پیچھے کھڑے ہو کر دیکھنے لگی ہمارے نبی بھی کھیل دیکھنے لگے اور سارے مرد عورتیں بچے دیکھ رہے اور وہ کالی عورت کھیل بتا رہی اچانک آواز آئی بھاگو اچانک آواز آئی بس یہ آواز کیا آئی بھاگو بھاگو کہ سب نے بھاگنا شروع کیا عورتیں بھاگی بچے بھاگے مرد بھاگے وہ عورت جو کھیل بتا رہی تھی اس نے کھیل بتانے کا سارا سامن زمین پر پھیکا اور وہ بھی بھاگی سب بھاگنے لگے تو حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول سب بھاگ رہے ہیں آگ تو نہیں لگی آگ تو نہیں لگی کچھ بھوا تو نہیں سب بھاگ کیوں رہے ہیں ہمارے نبی مسکر آئے کہا دیکھ عمر آ رہے ہیں کون آ رہے ہیں بھائی ساتھ میں کہا کون آ رہے ہیں عمر آ رہے ہیں عمر دبا ہے انجن تو یہاں کھڑا ہوا ہے بھائی سیئے نا سارا پاور یہی سے تو سپلائی ہوا ہے ہم کو بھاگنے کی کیا ضرورت ہے اب حضرت عمر آئے نا اب حضرت عمر کاپ رہے بھائی نبی کے سامنے کون نا کاپ ہے حضرت عمر آئے کاپ ہے کاپ نے لگے کہا اللہ کے رسول میں نے کسی کو نہیں بھگایا اللہ کے رسول میں نے کسی کو نہیں بھگایا سب ایسا ہی بھاگے میرا نام لے کر بھاگے مجھ کو بدنام کر دے میں نے کسی کو نہیں بھگایا میرے دوستو ہمارے نبی نے عمر کے سر پر ہاتھ پھیرا کہا عمر اللہ نے تجھ کو وہ روہ دورت دب دبا دیا جو اللہ کسی نبی کو عطا کرتا ہے اور ہمارے نبی نے فرمایا لوکا نبا دی نبی اللہ کانا عمر ہمارے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں اگر اللہ کسی کو نبی بناتا تو اللہ عمر تجھ کو نبی بنا دیتا اب بتاؤ عمر کا روہ دب دبا کیسا ہوگا میں یہ اس لئے بتا رہا ہوں کہ مجھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آنا ہے ویسے ایک بات آپ کو بتاؤ میرے دوستو محرم کے مہینے میں عمر کا بھی ذکر کرنا چاہیے اس لئے کہ پہلی محرم کو حضرت عمر شہید ہوئے پہلی محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اب میرے دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بھائی سب انگلی پر گینا بہت عجیب و غریب باتیں میں بتاؤ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اور آپ کا روب اور ایک سنہ سب لوگ بیٹھے سب کی گردن جکی ہوئی ارے عمر کے سامنے کوئی بولے گا آج کے چھوٹے موٹے بھائی کے سامنے کوئی نہیں بولتا ارے بولتا وہ اگر گلی سے گدرے کسی کو مارے کا جانے دے ایک مارا اس کو بول دوسرا بھی تماشا مار لے اس کے گلے کون لگے گا بھائی کرتے کے نہیں کرتے یہاں حضرت عمر جن کا ایمانی پاور ایمانی اور روحانی پاور حضرت عمر بیٹھے بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے حضرت علی بھی قریب میں بیٹھے ہوئے ایک بڑے میاں کھڑے ہوگئے بھائی سننا ایک بڑے میاں اور انہوں نے حضرت عمر کا کیسا امتحان لیا میرے دوستو بڑے میاں وہ بھی بڑے ہوں گے صحابی ہوں گے کہو رضی اللہ تعالیٰ ان کا نام نہیں ملتا وہ کھڑے ہوگئے پورا سننا ٹاچھایا ہوا کہا امیر المومنین عمر حضرت عمر یوں دیکھے کہا کیا ہوا کہا میرے اندر آٹھ باتیں انگلی پر گرنا وہ بڑے میاں کیا کہتے ہیں میرے اندر کتنی باتیں آٹھ باتیں میں آٹھ باتیں بتاتا ہوں اس کے بعد عمر تو بتا نہ میں کیسا عمر تو بتا نہ میں اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سوچنے لگے بڑا میاں ہیں کہے گا میں نماز بھی پڑھتا ہوں میں روزہ بھی رکھتا ہوں میں زکاة بھی دیتا ہوں میں حج بھی کرتا ہوں میں گریبوں کی مدد بھی کرتا حضرت عمر نے کہا آٹھ باتیں بتا دے سب کو فائدہ ہوگا اور میں بتاؤں گا کہ تیرا ایمان کتنا مضبوط ہے تو اس نے سب سے پہلی بات کہی عمر امیر المومنین سنو میرے اندر آٹھ باتیں کہو کتنی باتیں آٹھ کہا سب سے پہلی بات یہ کہ مجھے جنت میں جانے کی کوئی تمنہ نہیں ہے مجھے جنت میں جانے کی کوئی اچھا حضرت عمر کے چہرے کا رنگ بدلے تو عجیب بولتا ہے جنت میں نہیں جانا حضرت عمر دیکھنے لگے کہا یہ تو پہلی بات ہے تو دوسری تو سن مجھے جہنم سے در بھی نہیں لگتا وہ اللہ نے جہنم بنائے ہوگی لیکن میں درتا وڑتا حضرت عمر تھوڑے اوپر بیٹھ بیٹھ عمر آٹھ باتیں پوری ہوگی اس سے پہلے ترا غصہ نہیں آئے گا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھ گئے کہا کہ دو باتیں تو تو نے عجیب کہی جنت کی تمنہ نہ جہنم سے ڈرتا کہا تیسری بات سن کوئی مردہ جانور آتا نہ میں کھا لیتا ہوں مردے کو کیا کرتا ہوں کھا لیتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ اکبر مردہ کھاتا کہا عمر غصہ نہیں آٹھ باتیں پوری ہوگی ٹیمپر گرم مت کرو ابھی تو تین بات ہوئی تکا چوتھی بات کو سن میں بغر دے کے گوائی بھی دے دیتا ہوں کچھ دیکھتا بکتا نہیں سوچتا بکتا نہیں گوائی دے دیتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا غلط ہے بڑے نے کہا سہیے بیٹھ میری بات سن اس لئے کہ ہماری بات ہوئی ہے میں کتنی باتیں بتاؤں گا آٹھ اور ابھی کتنی ہوئی چار ہوئی ابھی تو میں نے کہا جنت کی تمنہ میں جہنم سے ڈرتا نہیں میں مردے کو کھاتا ہوں اور بغر دے کے گوائی دیتا تو حضرت عمر نے کہا اور کونسی بات باقی ہے کہا پانچویں بات سن کوئی فتنہ ہوتا تو میں کو بہت اچھا رکھتا بہت پیارا تھا فتنہ ہوتا تو بہت پیارا تھا یہ کونسی بات ہو گئی پانچویں بات حضرت عمر نے گصہ پیا کہا جلدی جلدی بول چھتی بات بول کہا حق بات آتی ہے تو میں نفرت کرتا ہوں حق بات آتی تو میں نفرت کرتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ پھر بدلا تو کہا سات بھی بات سن اللہ کی رحمت آتی ہے تو بھاگ جاتا ہوں اللہ کی رحمت آتی تو اور آٹھوی بات کہا عمر ذرا دل کھول کے سن لے یہود اور نصارہ جو بولتے ہیں میں تصدیق کرتا ہوں میں کہتا ہوں صحیح بولتے ہیں یہود بھی صحیح بولتا ہے اور نصارہ بھی صحیح بولتے اب کہا کہ میری آنٹ باتیں پوری ہو گئے بتا کیا کرے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کریں گے آپ بتاؤ نہ کیا کریں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے کہا اتنی غلط غلط آنٹ باتیں میں تو چاہتا ہوں کہ فجوہ دوں کہ تُو ایمان سے نکل گیا اور کوڑے مار مار کے تیری بوٹی بوٹی کر دوں یہ کہہ کر حضرت عمر اٹھے اور کوڑا اٹھایا حضرت علی کھڑے ہو گئے کہا محلن یا عمر عمر رکھ جا اس نے وہ آنٹ باتیں کہی ہے کہ تیرے اور میرے سے بھی ایمان میں آگے نکل چکا ہے اس نے وہ آنٹ باتیں کہی کہ تیرے اور میرے سے بھی ایمان میں آگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے کہ یہ میرے اور تیرے سے آگے نکل گیا اور آنٹ باتیں حضرت علی نے کہا سنو میں ان کی آنٹ باتوں کا جواب دیتا یہ قرآن کی روشنی میں اب سننا حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا یہ بڑے میاں نے سب سے پہلے کہا مجھے جنت کی کوئی تمنا نہیں حضرت علی فرماتے صحیح کہا صحیح کہا اس کو جنت کی تمنا نہیں اس کو جنت کے پیدا کرنے والے خدا کی تمنا ہے بھئی جنت کی تمنا نہیں جنت کے پیدا کرنے والے اللہ اور کہو ہم کو بھی تو وہی تمنا ہے بھئی اللہ کو دیکھنے کی کس کو کس کو تمنا ہے کہو نا میرے دوستو حضرت رابیہ بسریہ کہتی جنت ملے نہ ملے ایک بار خدا کا دیدار ملے تو سب کچھ مل گیا اور اللہ کہتا ہے تم لوگ مجھے دیکھو گے کہو انشاءاللہ اللہ کہتا ہے قیامت میں تم میرا دیدار کرو گے اللہ وہ جھلوا ہم سب کو نصیب فرمائے اللہ نے فرمایا اللہ فرماتے قیامت کے دن میرا دیدار ہوگا اللہ یہ دیدار سب کو نصیب فرمائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا دوسری بات بھی اس کی برابر یہ جہنم سے ڈرتا نہیں بھئی جہنم سے ڈرتا نہیں یہ جہنم کے پیدا کرنے والے سے ڈرتا ہے اور جو اس سے ڈرے گا اس کو جہنم سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ارے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں اللہ سے ڈرو پھر جہنم سے ڈرنے کی ضرورت بھئی قرآن کریم نے کہا اللہ فرماتے مسلمانوں اگر تم مجھ سے ڈرے جیسے ڈرنے کا حق ہے تم مرتے جاؤ گے میں تمہیں کلمہ دیتا جاؤں گا تو جو اللہ سے ڈرے گا اس کو جہنم سے ڈرنے کی ضرورت تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہا وہ تیسری بات کہتا ہے مردے کو کھاتا ہے بھئی تیسری بات یہی دن ہے مردے کو تو حضرت علی نے ہستے ہستے کہا وہ تو تم بھی کھاتے ہو عمر کو کیا کہا تم بھی تو عمر نے کہا میں مردہ کھاتا علی نے کہا میں بھی کھاتا اب حضرت عمر بھی احران کہا کہ مردہ کھاتا یہ کھاتا میں بھی کھاتا کہا ہاں مچھلی کھاتے ہو کے نہیں کھاتے ہو مچھلی کیسے کھاتے ہو گر میں زندہ آتی ہے ارے عمدہ بز میں زندہ ہی رہتی مچھلی کیسی رہتی ہے اور قرآن بھی کہتا ہے کہ مچھلی مردہ ہے پھر بھی کھاؤ ارے قرآن میں ہے کہ نہیں ساتھوے پارے میں اللہ نے فرمایا خواہو اللہ نے کہا خواہو بھی اور پکنک پر بھی لے جاؤ اللہ نے کہا بھئے اللہ کہتا پارہ نمبر ساتھ اللہ نے فرمایا اوحِلَّ لَكُمْ سَيْدُ الْبَحْرَ وَطَعَمُهُ مَتَعَلْ لَكُمْ وَلِسَيَّارَانَ بھئے ہے کہ نہیں قرآن کریم میں چوتھی بات اس نے کیا کہا تھا آپ کو یاد ہے بھول گئے کیا کہا تھا میں بغر دیکھے میں کچھ دیکھتا بکتا نہیں سوچتا نہیں ہی صحیح قواہی دیتا حضرت علی نے کہا بلکل صحیح کہا ہم سب بغر دیکھے قواہی دیتے ہم میں سے کسی جئے اللہ کو دیکھا نہیں سب کہتے اللہ ہے بھائی کسی نے دیکھا اللہ کو لیکن ہم سب کہتے اللہ ہے اور اللہ ایک ہے کہو کتنی باتیں ہوگئے چار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس نے پانچویں بات کہی فتنہ آتا ہے تو اس کو پیار آتا ہے حضرت علی نے کہا سب کو ہوتا اس لئے کہ فتنہ کا مانے مال اور اولاد بھائی فتنہ کے مانے مال اور اور مال اور اولاد سے پیار ہے کے نہیں ارے بیوی بچوں سے پیار ہے کے نہیں ہمدہ بات میں لگتا ہے کسی کو پیسے ویسے سے کوئی لینا دینا نہیں بھائی فتنہ کے مانے مال اور اولاد قرآن نے کہا انما اموالکم وا اولادکم فتنہ اللہ کہتا تیرا مال بھی فتنہ تیرے اولاد بھی فتنہ اور فتنوں سے سب کو محبت ہے کتنی پانچ اور چھٹی بات اس نے کہا تھا میں حق سے کیا کرتا ہوں حضرت علی نے کہا سب کرتے ہیں حق کے معنی موت اور موت سے بڑھ کر کوئی حق نہیں موت آنے والی کیا نہیں آنے والی سب بولو آئے گی کیا نہیں آئے گی میرے اوپر بھی آئے گی آپ کے اوپر بھی آئے گی آئے گی کیا نہیں آئے گی اور کون چاہتا مرنا ابھی چاہتا کوئی میرے پاس ابھی آوے ملک الموت اور بولے چل کرسی پر بیٹھا ہے تیری روح لے جاؤ میں بھی کہوں گا رہن دے نا صبح گھر پہنچو پھر لے کے جانا نا حق موت ہے اور موت کو کوئی چاہتا اللہ نے کہا موت کی جلدی کوئی تمنہ کرنے والا ساتوی بات سننا اس نے ساتوی بات کیا کہا تھا رحمت آتی تو حضرت علی نے کہا سب لوگ بھگتے اللہ کی رحمت آتی سب لوگ بھگتے رحمت کے معنی بارش اب بارش ابھی آوے تو بھاگیں گے نہیں بھاگیں ہم بازار میں چلتے بارش آئی تو کوئی چھپر کے نیچے کوئی دکان کے سائے میں کوئی بھاگتے کے نہیں بھاگتے اور اللہ کہتا میری رحمت ہے بارش میری رحمت ہے اللہ نے فرمایا مَا يَفْتَقِ اللَّهُ لِنَّاسِ مِنْ رَحْمَةِ اللہ فرماتے یہ بارش میری رحمت ہے اور رحمت سے سب لوگ اور آخری بات جو اس نے کہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ٹھیر گئے کہا علی تُو نے ساتھ باتیں تو بتا جی لیکن آٹھویں بات کا کوئی جواب نہیں ہوگا یہ کہتا یہودی کہتے وہ سچ اور نصارہ کہتے وہ حضرت علی نے کہا بلکل صحیح جو یہودی بولے وہ سچ اور جو نصارہ بولے وہ بھی حضرت عمر کہنے لگے یہودی سچا عیسائی سچا حضرت علی نے کہا یہودی کو پوچھو کیا کہتے یہودی کہتے ہیں کہ یہ جو عیسائی ہے یہ حق پر نہیں ہے یہ سچ ہے سچ ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور عیسائی کو پوچھو یہ کہتے ہیں جو یہودی ہے وہ حق پر نہیں ہے وہ بھی سچ بولتے ہیں سچ بولتے ہیں کے غلط بولتے ہیں قرآنِ کریم نے کہا ساتھ میں کہنا ہمارا بھی عقیدہ ہے یہودی کہتے ہیں عیسائی حق پر نہیں صحیح عیسائی کہتے ہیں یہودی حق پر نہیں صحیح ہم کہتے ہیں نہ یہودی حق پر ہے نہ عیسائی حق پر ہے حق پر تو ہمارا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے دوستو سارے جواب مل گئے یا نہیں مل گئے صادت عمر کا ٹیمپر میرے دوستو وہ بڑے میاں تھے نا بڑے میاں بڑے چالاک تھے کیا فرمایا فرمایا عمر میں دیکھنا چاہتا تھا تیری نظر قرآن پر جاتی ہے یا علی کی نظر قرآن پر جاتی ہے میں دیکھنا چاہتا تھا تیری نظر قرآن پر جاتی ہے علی کی نظر قرآن پر جاتی ہے بڑے میاں نے کہا عمر تو امیر المؤمنین ہے حکومت میں یہ ہمارا امیر ہے علم اور قرآن میں علی ہمارا امیر علم اور قرآن میں اور پھر حضرت عمر میرے دوستو وہ لوگ کتنے پیارے تھے حضرت عمر کھڑے ہو گئے علی کو گھلے لگایا علی کی پیشانی کو چوبا اور حضرت عمر نے فرمایا لولا علی لہلک عمر اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر تو برباد ہو گیا ہوتا میرے دوستو کتنا بڑا جذبہ ہوگا علی نہ ہوتے تو عمر برباد ہو گیا ہوتا میرے دوستو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بھی حضرت علی کے بہت سارے واقعات لیکن میرے دوستو اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اصل بات پر آجائے کتنے بارہ بج گئے نا سب کے بجے کے نہیں بجے اب میرے دوستو بہت پیاری بات پر آنا ہے سب توجہ دو گئے نا انشاءاللہ میں شروع سے ایک بات بولتے ہوئے آ رہا ہوں سننا اب بھائی سب لوگ ذرا توجہ دینا میں شروع سے ایک بات بولتے ہوئے آ رہا ہوں آپ لوگ میرا ساتھ دو حضرت عدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی خوشی خوشی کہتے جاؤ حضرت عدم کی توبہ قبول ہوئی خوشی حضرت نو کی کشتی کنارے لگی خوشی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے خوشی حضرت یوسف علیہ السلام کوئے سے نکلے خوشی حضرت یوسف کو مصر کا باچھا بنایا گیا خوشی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم بنایا گیا خوشی ہمارے نبی کے لئے مقام محمود کا فیصلہ ہوا خوشی ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں ظلیل نہیں ہوں گے خوشی میرے دوستو محرم کا مینہ خوشی محرم کا مینہ خوشی اب سوال ہوتا ہے کہ حضرت حسین تو مینے میں شہید ہو گئے یہ تو خوشی نہیں نبی کا نواسہ فاطمہ کا لگتے جگر اللی کا نور نظر کون حضرت حسین شہید ہو گئے یہ تو خوشی نہیں میرے دوستو میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑی خوشی رہا کہو حضرت حسین شہید ہوئے یہ سب سے بڑی آپ فکر مت کرو میں بتا رہا ہوں بھائی ساتھ میں کہو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہوئے یہ سب سے بڑی کیسے خوشی بھائی حضرت علی نبی کا نواسہ دنیا سے رخصت ہو گیا علی کا نور نظر دنیا سے رخصت ہو گیا فاطمہ کے کلیجے کا تکڑا رخصت ہو گیا یہ خوشی کیسے میرے دوستو خوشی اس لئے کہ مرنا سب کو ہے بھائی مرنا سب کو اگر مرنا نہ گوتا تو ہمارے آقا دنیا سے ویسال نہ فرماتے ابو بکر دنیا سے نہ جاتے عمر دنیا سے نہ جاتے عثمان دنیا سے نہ جاتے علی دنیا سے نہ جاتے میرے دوستو اللہ نے کہا مرنا سب کو ہے لیکن مرنا دو طرقہ ہوتا ہے ایک بیسر پر مرا جو مرا تو اللہ کہتا مر گیا اور ایک اللہ کے راستے میں مرا وہ مرا اللہ کہتا تو کہتا مرا میں کہتا پھر زندہ ہو گیا تو دو طرح مرنا ہوتا ہے بستر پر مرے ایک اللہ کے راستے میں مرے اگر بستر پر مرے ہوتے ہم حضرت حسین پر غم کرتے لیکن حضرت حسین اللہ کے راستے میں مرے اور مرے نہیں قیامت تک کے لئے زندہ ہو گئے تو بتاو خوشی ہے کہ غم ہے حضرت حسین کا شہید ہونا خوشی ہے کہ غم ہے اس لئے بستر پر مرتے تو غم تھا لیکن بستر پر مرے اللہ کے راستے میں شہید ہوئے اور ایک بات اور بتا دو میرے دوستو بخاری کی روایت ہے کونسی روایت ہمارے نبی کیا فرماتے وہ سن لو پھر اس کے بعد فیصلہ کرو ہمارے نبی کیا فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واللہ قسم ہی ہمارے نبی نے واللہ لَوَدِتُ وَنْ اُخْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ اُخْيَا ثُمَّ اُخْتَل ثُمَّ اُخْيَا ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم اللہ کی نبی فرما رہے قسم اللہ کی میرا جی چاہتا اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ پھر زندہ کیا جاؤ پھر شہید ہو جاؤ پھر زندہ کیا جاؤ اس لئے کہ شہادت سے بڑھ کر کوئی موت ہے نبی جو تمنا کرے وہ نواسے کو ملے تو غم کے خوشی غم کے خوشی اچھا ایک بات اور میرے دوستو ذرا توجہ سے سننا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدانِ کربلا میں بولو نا شہید ہوئے میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہم حسینی ہے یا نہیں میرے دوستو چھکنے چلانے سے کوئی حسینی نہیں بنتا بولو نا چھکنے چلانے سے کوئی حسینی اور جیسا میں نے آپ کو کہا میرے دوستو میرے دوستو یہ چھکنے چلانے ماتم کرنا یہ میرے دوستو بہت غلط کام ہے صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستو اللہ زور سے بولو نا اس لئے ماتم کس پر ہوتا زور سے بولو ماتم کس پر ہوتا رونا چھکنا چلانا کس پر ہوتا سینہ پٹکنا کس پر ہوتا جو لوگ یہ سمط ہے حسین مردہ ہے وہ ماتم کرے وہ ان کا معامل ہے ہم ماتم نہیں کریں گے بلکہ ہم تو کہیں گے حسین زندہ تھا زندہ ہے اور قیامت تک زندہ انشاءاللہ اور ہم حسینی بنیں گے انشاءاللہ چلو ایک بات بتا کون کون حسینی بننا چاہتا ہاتھ اوپر کرو بھائی مجھے لگتا پورا عمد آباد حسینی بنے گا انشاءاللہ اس لئے آپ فیصلہ کر کے ہی اٹھے کون حسینی اور کون حسینی اس لئے کہ صرف حسینی ٹیم بنا لینے سے حسینی نہیں بنتا حسینی کمپنی بنانے سے حسینی نہیں بنتا اپنی ہوتل کا نام اپنی دکان کا نام حسینی رکھنے سے حسینی نہیں بنتا حسینی بننے کے لئے کیا کرنا اس پر میں آ رہا ہوں میرے دوستو آپ برابر برابر اپنے دل و دماغ کو برابر صحیح کرو میرے پیارے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے اس کی ایک جھلک میں آپ کو بتا دوں باقی چوبیس جنوری کو ہم بتائیں گے لیکن اتنا سمجھنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے بھئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے رات کے وقت میں پہنچے یہ سمجھنا کونسے وقت میں پہنچے اور جمعہ کی رات تھی کہو سبحان اللہ جمعہ کی رات تھی میرے دوستو جمعہ کی رات تھی خیمہ لگایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں خیمہ لگایا جمہ کی لات ہے آپ آرام فرما رہے ہیں کہو آپ آرام یعنی حضرت حسین سو رہے ہیں آپ آرام فرما رہے ہیں ان کے چھوٹے بھائی جن کا نام�이 حضرت ابباس حضرت حسین کے چھوٹے بھائی کیا نامِ حضرت ابباس انہوں نے دیکھا کہ سامنے لشکر آ گیا بھerm μαٹ بھر سامنے لشکر آ گیا اور کھڑا ہو گیا اور ہزاروں کی تعداد میں اس سے کہ بعض کتابوں میں چار ہزار تو بعض کتابوں میں چاریچ ہزار تو باس کتابوں میں ایک لاقھ مطلب ہے کہ سامنے لشکر آتا گیا آتا گیا آتا گیا اب حضرت عباس وہ تو بیچانے جوان تھے دورتے دورتے کھمے میں آئے حضرت حسین سو رہے تھے کہا بھائی حسین اٹھو بھائی حسین اٹھو حضرت عباس نے جب حضرت حسین کو اٹھایا حضرت حسین چوک کر اٹھے کہا کیا ہوا کیا ہوا کہا سامنے لشکر آ گیا تو اس میں اٹھایا کیوں میں خادم نانا کے ساتھ بات کر رہا تھا آنے دے ہزاروں کی تعداد میں آنے دے لیکن میں تو میرے نانا کے ساتھ بات کر رہا تھا وہ حضرت عباس رو پڑے روتے روتے کہا کہ بھائی جان بھائی جان حسین کیا باتیں کر رہے تھے آپ نانا کے ساتھ کیا باتیں کر رہے تھے کہا نانا کے ساتھ یہی بات کر رہا تھا نانا کہہ رہے تھے حسین کل کل تجھے دشمنوں کے سامنے جانا ہے حق کے سامنے دٹ جانا گردن کھٹا جینا لیکن گناہ کے سامنے گردن جھکا نہ نہیں میرے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے صبح ہوئی کونسا دن جمعہ اس کے جمعہ کی رات تھی اٹھے تو جمعہ فجر کی نماز پڑھائی کہو فجر کی اس کے بعد میں میرے دوستو سامنے والوں سے باتچیت شروع ہوئی باتچیت ہوتی گئی ہوتی گئی ایک معاملے پر آکے معاملہ ٹک گیا ایک سودہ ایسا تھا جو حسین کو منظور باقی باتیں حضرت حسین سنتے گئے یہ بھی منظور یہ بھی منظور یہ بھی منظور یہ بھی منظور لیکن جب سامنے سے یہ بات آئی کہ حسین اعلان کرو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لئے تیار ہوں اعلان کرو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لئے تیار ہوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا ہاں مجھے یزید کے پاس لے جاؤ معاملہ صاف ہوگا اس کے بعد میں ہاتھ پر بیعت ہوگی باقی ابھی یزید کے ہاتھ پر بیعت میرے دوستو سننا یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوگی حضرت حسین سے پوچھا گیا آپ بیعت کیوں نہیں کرتے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو کر سکتا کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت کرلو مجھے یزید سے کوئی دشمنی نہیں سننا حضرت حسین کا جملہ مجھے یزید سے کوئی دشمنی نہیں میں تو کسی کے ہاتھ پر بھی بیٹھ کر لو لیکن یزید کی حکومت میں گناہ ہو رہا ہے یزید کے دربار میں گناہ ہو رہا ہے یزید کے دربار میں اس کے محل میں اس کی حکومت میں گناہ ہو رہا ہے اور گناہ کا احساس بھی نہیں نبی کا نواسہ جان دے سکتا لیکن گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا بس حضرت حسین نے جب یہ کہا تو انہوں نے کہا مقابلے کے لئے تیار ہو جاؤ حضرت حسین نے کہا تیار ارے کہو نا سبحان اللہ تو کیا تھا ہوا وہاں کا ایک یہاں کا ایک مقابلہ ہوگا حضرت حسین نے کہا کوئی بات نہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا میرے لشکر میں جو برہمیاں ہیں جن کا نام ہے حضرت غرید کیا نام ہے حضرت غرید جن کے عمر ایک سٹھ سال کی ہے کتنی ایک سٹھ سال حضرت حسین نے اعلان کیا غرید میدان میں اترے حضرت غرید کے بارے میں لکھائے ایک سٹھ سال کی عمر ہے گوڑے کی پیپر سوار ہوئے وہاں کا ایک یہاں سے ایک کون حضرت غرید اور وہاں سے ایک میرے دوستوں لکھا حضرت غرید نے چالیس کو ختم کر دیا ون بائی ون ایک آوے گیا دوسرا آوے گیا تیسرا آوے گیا وہ سامنے والوں نے سوچا یہ بڑا اتنا پاور والا تو نواسہ کتنا پاور والا ہوگا جب اوپنر ایسا ہے ابھی تو میڈل آرڈر باقی بات سمجھنا اس کو بہت پیاری بات ہے سامنے والے غدر پر آگئے دھوکے پر آگئے کہا حسین یہ ایک ایک والا حملہ نہیں چلے گا ونہاں شام تک ہم تو ختم ہو جائیں گے ایک ایک والا نہیں ہوگا ہم سب اور تمہارا ایک ہم سب اور تمہارا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی منظور کیا میرے دوست وہ حضرت غرید جنہوں نے چالیس کو ختم کیا تھا وہ حضرت غرید ابھی بھی ان کی تلوار چھمک رہی گوڑے پر ہے سب نے ایک ساتھ میں ان پر حملہ کیا حملہ کیا آپ کو آپ کو مارا گیا آپ کے بدن کو چھلنی کر دیا گیا جب بالکل آخری گھڑی آئی تو انہوں نے حضرت حسین کے سامنے حضرت غرید کو پھیک دیا حضرت غرید جب سامنے تھے حضرت حسین ان کے پاس گئے تو غرید نے کہا حسین تھوڑا ہٹ جا آسمان پر محمد کا چہرہ نظر آ رہا ہے ناران تکبیل ناران تکبیل حسین کا دامان ماشاءاللہ قبول فرمائے یہ جملہ بہت پیارا ساتھ میں کہا حسین کا دامان حسین کا دامان حضرت غرید نے فرمایا حسین تھوڑا سا ہٹ جا آسمانوں پر میرا محمد مجھ کو نظر آتا ہے حضرت غرید نے لا حیلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑا حضرت غرید کے بعد حضرت حسین کی جماعت میں سے ایک آتا شہید ہو جاتا پھر دوسرا آتا شہید ہو جاتا یہاں کا ایک وہاں کے سب یہاں کا اور سب ٹوٹ پڑتے شہید میرے دوستو اب سننا جمعہ کا دن ہے حضرت حسین نے جو اب اعلان کیا سب کے کلیجے پھڑ دیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا میرا بڑا بیٹا علی اکبر تیار ہو جائے کہو سبحان اللہ اب بڑے بیٹے یہ عمر کیتنی سولہ سترہ سال اللہ اکبر میرے دوستو ہمارا بھی بیٹا ہوگا سولہ سترہ سال کا تھوڑی دل کے لئے اندازہ لگاؤ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا یقین ہے کہ میرا سولہ سترہ سال کا بیٹا زندہ جائے گا لیکن واپس نہیں آئے گا میرے دوستو باپ کا تو کلیجہ ہوتا کیا نہیں ہوتا باپ باپ کو بھی تو محبت ہوتی اور حسین جیسا باپ ہو اور علی اکبر جیسا بیٹا ہو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا پورے مجمع میں سناٹ اچھا گیا عورتوں کے خیمے میں سناٹ اور کھل بھلی مجھ گئی اور علی اکبر وہ فرما بردر بیٹا سولہ سترہ سال کے عمر کا گوڑے پر سوار ہو گیا کہا اببا جا رہا ہوں اببا جا رہا ہوں حضرت حسین نے کہا بیٹا ایسے مجھ جا ایک بار باپ کی پیشانی کو چوم تو لے ایک بار باپ کی پیشانی کو چوم لے تاکہ میں بھی تو تجھ کو گلے لگا لو میرے دوستو علی اکبر جب گوڑے سے اترے پورے مجمع میں رونے کی آواز آئی حضرت حسین نے اپنے کلے جیسے لگایا اور کہا بیٹا آج حق پر جاتا ہے حق پر رہنا اب تو نانا کے دربار میں تیری میری ملاقات ہو گی میرے دوستو وہ علی اکبر چلے سننا علی اکبر گئے اور بڑی دلینی کے ساتھ مقابلہ کیا لیکن میرے دوستو سولہ سترہ سال کا جوان اور اتنے سارے لوگ تھوڑی دیر میں ان کے بدن کے دو ٹکڑے کر دئیے گئے میرے دوستو علی اکبر کے بدن کے دو ٹکڑے کیے گئے اور حضرت حسین کے سامنے ایک چھوڑا لائے گیا اور بڑے بیٹے کے سینے پر مارا گیا اب میرے دوستو جب دو ٹکڑے ہو گئے تو سامنے والوں نے اپنے گھوڑے ان لاشوں کے اوپر نے بیٹے کی لاش کو اٹھایا ایک ٹکڑے کو اٹھایا دوسرے ٹکڑے کو اٹھایا اور کونے پر رکھا میرے دوستو ابھی تو بڑے بیٹے علی اکبر کی لاش کو حضرت حسین نے کونے پر رکھا پیچھے سے عورتوں کی آواز آئی آپ کا دودھ پیتا بچہ چڑپ رہا آپ خیمے میں واپس آؤ حضرت حسین دورتے دورتے خیمے میں گئے ان کا دودھ پیتا بچہ علی ازگر چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے اپنے سینے سے لگایا اور دورتے دورتے دشمنوں کے پاس گئے اور کہا تم کو مجھ سے دشمنی ہے میرے بچے سے تو کوئی دشمنی نہیں ارے میرے دوستو ہمارا بھی دودھ پیتا بچہ ہوگا تھوڑی در کے لئے سوچو حضرت حسین نے کیسے دل سے کہا ہوگا مجھ سے دشمنی کہ بچے سے کیا دشمنی میرے دوستو تیروں کی بوچھار آئی اور تھوڑی دن میں بچے نے دم توڑ دیا میرے دوستو لکھا حضرت حسین کے ہاتھ میں بچہ اور بچے کے سینے سے بھی کھوڑ نکل رہا بچے کے مو سے بھی کھوڑ نکل رہا بچے کے دماغ سے بھی کھوڑ نکل رہا حضرت حسین چوندے جاتے چوندے جاتے لیکن بچے کے جان نکل گئی میرے دوستو آپ کے پاس بھی بچے ہیں آپ کی گوج میں بچے ہیں آپ کے گھر میں بھی بچے ہیں میرے دوستو اگر آج باپ کو خبر ملے کہ میرا دودھ پیتا بچہ شہید ہو گیا وہ باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا حضرت حسین کے بڑے بیٹے کے دو تکڑے رکھے ہوئے حضرت حسین کا یہ چھوٹا بچہ اور میرے پیارے یہ چھوٹا بچہ حضرت حسین نے وہی جا کر رکھا جہاں بڑے بچے کے دو تکڑے تھے میرے دوستو لکھا ہے حضرت حسین دوروں بچوں کے پاس بیٹھ گئے آپ بتاؤ میرے دوستو حضرت حسین کیسا روتے ہوگی کبھی بڑے بچے کے تکڑے کے سر پر ہاتھ پھیرتے کبھی چھوٹے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور جمعہ کہتے تھے میرے بچوں تمہارا ہسنا بھی مجھ کو یاد ہے اے میرے بچوں تمہارا کانا بھی مجھ کو یاد ہے اے میرے بچوں تمہارا اببہ اببہ کر کے بلانا بھی مجھ کو یاد ہے تمہاری ہر گڑی مجھ کو یاد ہے میرے دوستو یہ سب کرنے کے بعد زہر کا وقت آیا ساتھ میں کہنا کونسا وقت آیا جمعہ کا دن تھا کونسا وقت آنا چاہیے لیکن کربلا کا میدان جمعہ ہونے والی میدان میں جمعہ ہوتی گاؤں دے ہاتھوں میں جمعہ ہوتی حضرت حسین نے فرمایا میرے دوستو بڑے بچے کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے وہ باپ نے کیسے وضو کیا ہوگا حضرت حسین نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد کہا چلو جماعت بنے گی حضرت حسین نے دو رکھا زہر کی نماز پڑھائی میرے دوستو مقابلہ کرنے والے مقابلہ کرتے گئے حضرت حسین نے زہر کی دو رکھا نماز پڑھائی اور اس کے بعد میں حضرت حسین نے اپنا گھوڑا لیا اور فرمایا اپنے خیمے میں فرمایا وہ پرانی چادر جو کونے میں رکھی وہ لے کر آؤ میرے دوستو ایک بڑی چادر لائی گئی بلکل پرانی چادر لائی گئی حضرت حسین نے سینے سے لگایا اور کہا لوگو تمہیں معلوم نہیں یہ میری ماں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا میرے دوستو حضرت حسین نے کہا وہ پورانی تلوار لا کر دو ایک پورانی ٹوٹی ہوئی تلوار لائی گئی حضرت حسین نے وہ تلوار کو آتھ میں لیا کہا لوگو یہ وہ تلوار ہے جو میرے اببہ حضرت علی لیا کرتے تھے اور پھر ایک کالا امامہ منگوایا ایک کالا امامہ پہنا اور کہا لوگو یہ وہ امامہ ہے جو میرے نانا محمد الرسول اللہ میرے دوستو تھوڑی دیر کے لئے سوچنا وہ حسین نے کہا دل کیسا توٹا ہوا ہوگا گوڑے پر سوار ہوگئے اگر کپڑا دیکھو تو فاطمہ تو زہرہ کا ہے تلوار دیکھو تو علی مرتضی کی ہے امامہ دیکھو تو نبی کا ہے میرے دوستو مولانا ابو القلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے زہر کے بعد یہ اللہ کا ولی میجان میں اترا ساڑھے چار سے پانچ گھنٹے تک آپ اکیلا مقابلہ کرتے رہے میرے دوستو آپ صرف اندازہ لگاؤ سامنے چار ہزار ہوں گے چالیس ہزار ہوں گے میرے دوستو میرا ایمان کے تائے سامنے ناکھوں ہوں گے عربوں ہوں گے کھربوں ہوں گے لیکن حسین کا نہیں بگاڑ سکتے اس لئے کہ حسین مقابلہ نہیں کرتا تھا فاطمہ کی چادر مقابلہ کر رہی تھی میرے دوستو حسین مقابلہ نہیں کرتا تھا علی کی تلوار مقابلہ کر رہی تھی حسین مقابلہ نہیں کرتا تھا نبی کا امامہ مقابلہ کر رہا تھا میرے دوستو سننا مقابلہ چلتا گیا مولانا ابو القلام آزاد لکھتے درہ کان کھول کر سننا مولانا ابو القلام آزاد لکھتے کہ آپ کے سر مبارک سے لے کر آپ کے پیٹ مبارک تک اسی تلوار کے زخم لگ چکے تھے اور میرے دوستو پورے خون سے لہو لہان ہو گئے خون سے اور میرے دوستو ایک بات سننا جب عدد حسین کا جب مقابلہ چلتا تھا سامنے سے کسی نے برچہ آپ کے ہوت پر مارا تھا کس پر مارا تھا آپ کے ہوت پر مارا تھا اور خون گر رہا تھا اور پیچھے سے لوگ جو حضرت حسین کی جماعت میں تھے وہ پیچھے سے کہتے تھے کہ ہوت پر کیوں مارا پیچھے سے آواز آتی تھی کہ اوہ دشمنوں تم نے حسین کے ہوت پر کیوں مارا یہ وہ ہوت ہے جس کو نبی روزانہ چوما کرتے تھے یہ وہ ہوت ہے جس کو ہمارے نبی چوما کرتے تھے میرے دوستوں کیسے لہو لہان ہو گئے اب سننا جو پوائنٹ کی بات ہے حضرت حسین کھڑے ہو گئے اور کہاں ٹھہر جاؤ تھوڑی دیر کے لئے ٹھہر جاؤ سب رک گئے کہاں کیا ہوا کہاں سر کی نماز پڑھنا ہے اس لئے سورج بلکل ڈوب جائے گا تھوڑی دیر باقی ہے چار ساڑھے چار گھنٹے ہو چکے پانچ گھنٹے ہو چکے سورج ڈوب جائے گا اثر کی نماز قضاء ہو جائے گی پڑو حضرت حسین نے کہا میرے بھائیوں پڑو تم بھی پڑو اور مجھے بھی پڑنا جو سامنے سے آواز آئی تو پڑھ لے ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے سامنے سے کیا آواز آئی ارے بولو نا سامنے سے کیا آواز آئی تو پڑھ لے ہم کو پڑھنے کی ضرورت میں آپ سے پوچھنا ہوں آج فجر پڑھی بولو نا آج فجر پڑھی پڑھی الحمدللہ جن لوگوں نے نہیں پڑی وہ سوچو ان کی زبان حسین کی ہے کہ سامنے والوں کی ہے ہاں میرے بھائی ماف کرنا بہت آسان ہے کہنا حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے فجر پڑی کتنا بے شرم اور کتنا دھوکے باز ہے وہ آدمی جو مورنم کے مہینے میں فجر چھوڑ کے کہنا چاہتا ہے کہ ہم وہی کہتے جو دشمنوں نے حسین کو کہا تھا تو پڑھ لے ہم کو ضرورت یہ بیچارے جماعت والے یہ مولانا یہ علماء یہ خانکہ والے یہ مدرسے والے آپ کے پاس آتے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو کہتا مولانا مولوی تُو پڑھ لے ہم کو ضرورت نہیں اس لئے کہ تُو پڑھ لے تُو حسینی ہے ہم نہیں پڑھیں گے اس لئے کہ ہم کیا کس مو سے کہوں میرے دوستو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں جتنے لوگوں نے نماز نہیں پڑھی میں قسم کھا کر کہتا اس سے بڑھ کر محرم کے مہینے میں حسین کو دھوکہ دینے والا کوئی نہیں ہوگا چاہے تُو ہزار مرتبہ ماتم کر لے چاہے دو ہزار تازیہ نکال لے چاہے نعرہ لگا لے لیکن تیرے سے پڑھ کر حسین کا دشمن کوئی نہیں ہوگا حسین کا دشمن ہے جو فرض نماز کو چھوڑتا ہے اور حسین سے محبت کرتا ہے جو فرض نماز کو پڑھتا ہے ہاں بھائی اس میں نعرہ بلکل صحیح ہے ابھی سناتہ چھانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی تو میں نے شروع کیا ہے ابھی تو میدانِ کربلا ابھی تو مقصد پر آنا بھائی آؤں گی لے مقصد پر انشاءاللہ بھائی ساتھ میں کہہ دو حسین کا دامن حسین کا دامن جو نماز ہی ہوگا حسین ہی ہوگا کہو جو نماز ہی ہوگا اس لیے کہ جس کے پیشانی سے لے کر پیٹ تک اسی تلوار کے سخم لگے ہو جس کا پورا بدن لہو لوحان ہو جس کے ہوت مبارک سے خون بیٹھتا ہو وہ کہتا ہو اثر پڑھو مجھ کو بھی پڑھنا دو سامنے والا کہتا تو پڑھ لے ہم کو پڑھنے کی ضرورت میرے دوستوں حضرت حسین کو معلوم ہے کہ میں پڑھوں گا تو یہ لوگ ماریں گے ارے معلوم ہے کہ میں پڑھوں گا تو یہ لوگ اس لیے کہ جب تک لڑوں گا میرا مقابلہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ فاطمہ کی چادر کو کون پڑھے گا علی کی تلوار کو کون توڑے گا نبی کے امام کو کون گرائے گا ارے کوئی گرا سکتا لیکن اثر کی نماز کا معاملہ حضرت حسین نے میدان پانی تو نہیں تھا میدان کربلا کی زمین سے تیمم کیا کہو کیا کیا تیمم کیا اور اثر کی نماز کے لئے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر ساتھ میں کہو اثر کی نماز کے لئے کھڑے ہوئے اللہ اکبر پھر رکو میں گئے اللہ اکبر پھر سمی اللہ لی من حمیدہ پھر سجدے میں گئے اللہ اکبر دشمنوں نے دیکھا کہ حسین سجدے میں ہے موقع اچھا ہے تین بدبخت سامنے آئے نام یاد رکھنا تین نالائک کمبخت کتنے اس میں پہلے کا نام زرعہ پہلے کا نام کیا ہے وہ آیا اس نے آ کر کیا حرکت کی اللہ ماف کرے میرے دوستو اللہ ماف کرے وہ زرعہ نالائک آگے آیا اور کہا کہ دیکھو جب تک یہ یہ جب تک کھڑا رہے گا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا سجدے میں ہے مارو مارو لیکن زرعہ کی آواز پر کوئی آیا نہیں اس نے تلوار لی اور حضرت حسین کا ایک ہاتھ کٹ دیا